سلاو میں فلسطین کے مزلوم محصورین کی امداد کے لیے اجالہ فانڈیشن ہیومن اپیل اور پاکستان ویل فر ایسوسیشن سلاو کے زیر احتمام فنڈریزنگ ڈینر کے نقاد کیا گیا جس میں برطانی کے مختلف شہروں سے کمیونٹی رہنماؤں سمیت اہم شخصیات نے کسیت اداد میں شرکت کی مصرد اتقبال کے ریپورٹ دیکھئے سلاو میں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے چیارٹی فنڈریزنگ ڈینر کا احتمام کیا گیا تقریب کا انتظام اجالہ فانڈیشن ہیومن اپیل اور پاکستانی ویل فر ایسوسیشن سلاو کی جانب سے کیا گیا چیارٹی ڈینر میں برطانیہ کے مختلف شہروں سے میئرز کونسٹرز مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات سمیت کمیونٹی میمران کی بڑی تعداد دے شرکت کی تقریب میں شرکہ کو فلسطین کی موجودہ صورتحال اور ان پر ہونے والے مظالم پر تفصیلی بریفنگ دی گئی چیارٹی ڈینر میں فلسطین کے متاثرہ علاقوں کی صورتحال اور وہاں مکیم مسلمانوں کی ضروریات بارے بھی تفصیل بتائی گئی ہمہتر مجھے, ہم اپنے دیگئی گئی شرکہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین میں جاری جنگ فوری طور پر بند ہونی چاہیے فلسطینیوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے عالمی طاقتیں اپنا کردار ادا کریں انہوں نے کہا کہ ہم ان کو عدویات خوراک پانی قبل اور دیگر ضروریات زنگی مہیا کرنے کے لیے فنڈ سے کٹھا کر رہے ہیں یہ آج کا وینٹ جو ہے اس لیے ہے کہ جو پلسطین میں ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم سب مسلمان کٹھے ہوئے ہیں اسلاو کے اور فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں اور ہم چار چیریٹیز کٹھے مل کے جس میں تین ہیں چیریٹیز ایک بزنس ہے تو ہیمن اپیل پی ڈبلی اے اینڈ اجالا فانڈیشن ہم سب کٹھے ہو کے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں کہ جو وہاں ہمارے بین بھائی گریب سفر کر رہے ہیں ان کی سپورٹ کے لیے جناب آج پاکستان ویلف ایسوسییشن پروجالا سینٹر نے یومن پیل کے ساتھ مل کر ایک بڑی فنڈ ریزنگ ایوینڈ اورگنائز کیا تھا ماشاء اللہ یہاں پر تقریباً ہنڈر تھاؤزن سے زیادہ پیسہ گٹھا ہوا ہے اور یہ جو بھی ڈونیشن گٹھی ہوئی ہے یہ ہم اپنے جو ہمارے بین بھائی گازہ میں سفر کر رہے ہیں ان کے لیے گٹھی کی گئی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جلدہ جلد سیس پائر ہوگا اور یہ جو رقم ہے میڈیسن میں فوڈ میں کنورٹر ہو کر ان تک پہنچ جائے گی آج جو ہم تمام یہاں پر گٹھے ہوئے ہیں سلاو الیٹ وینیو میں جہاں ہیومن اپیل نے ایک چیارٹی ڈینر کیا یہاں لوگوں نے دل کھول کر اپنے پلسطینین بین بہیوں کی مدد کے لیے ڈونیشن کی ہے اور زیادہ تار یہ دیکھنے میں ملا ہے کہ ینگ بچے اور بچیاں مل کر اتنے بڑے کو پروگرام بڑے احساس طریقے سے لوگوں کو گٹھا کیا لوگوں کو مجروع کیا اور یہاں پہ لوگوں سے درخواست کی گئی کہ ہر طرح سے کنٹریبیشن کریں چاہے وہ سیاسی پلیٹ فارم پر ہو چاہے وہ فانینشلی ہو ہمارا کام بنتا ہے کہ اس مشکل وقت میں اپنے بہیوں کا ساتھ دیں بڑا خوبصورت ایونٹا اور سلو کے لوگوں نے بڑی میربانی کی کہ انہوں نے غزہ کے اس پروگرام میں اپنی طرف سے بہت سے دونیٹ کیا زیادہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوشاند بات ہے اور ہم سب کو چاہیے کہ برطانیہ کے اندر جتنے بھی شہر ہیں ان میں اس کام کے لیے جو ہے نا وہ ایونٹ ہونے چاہیے تاکہ ہم ان کی مدد کر سکیں شورلی یہ جو بات ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ وہاں جو کرسچن ہیں وہ بھی اسی طرح مار کھا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آگیا ہے کہ یہ جنگ کو بند کیا جائے اور دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں وہ سیسوائر کرا دیں جی میں آج یہاں پر جو ایونٹ کو ارگنائز کیا گیا ہے یہ ہمارے لیے خوشکسمتی کی بات ہے کہ ہم اپنی جیب سے اپنے ان بین بھائیوں کے لیے اپنی مدد پیش کریں گے اور یہ ہمارا ذریعہ بنے ہیں ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو بین بھائیوں کو اور ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ ان کو ازادی نصیب کرے اور ان ظالموں کے اشار سے بچائے اور ان کو دوبارہ عباد کرے الحمدللہ بہت شکریہ جناب علی بہت اچھا سوال ہے آج سلو میں پی ڈی و اے اور اجالہ فنڈیشن نے مل کر ایک بہت بڑا کام کیا ہے اس لیے کہ میرخلہ سلو میں اس سے پہلے بھی کئی بہت بڑے ایونٹ ہوئے ہیں لیکن آج فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی امدردی کے لیے ان بے سہاروں کے ساتھ مدد کرنے کے لیے سلو کے مسلمانوں نے بھڑ چڑھ کر اور بڑے جوش خروش سے ان کی مدد کیا ان کے ساتھ تعاون کریا ہے اب تک یہ تقریباً 200,000 پونڈز جمع ہو چکے ہیں اور امید ہے یہ جب سارے فارغ ہوں گے تو اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گے تھوڑی دیر میں وہ بھی انانس کر دیا جائے گا اور یہ مسلمانوں کی محبت ہے اس خطے کے ساتھ مسلمانوں کی محبت ہے انسانیت کے ساتھ اور ہم سب انسانیت کا اطرام کرنے والے جو بچے اس وقت جو بزرگ جو عورتیں ہماری خواتین بے گھار بے دار پڑی ہوئی ہیں ان کی مدد کے لیے ہم سے جتنا ہو سکے ہمیں کرنا چاہیے میں ہماری خواتین بے دیارے پڑی ہونا موجودک رہے ، جب آپ کو دینے کے لئے پر اور ڈانیچ سے علاقے کو ہے جب آپ اپیران کے لئے گازے اپنے پر آج کی اپنی متعلق ہے آج غازہ کی چائرٹی کے لیے ہمارے الیٹ بینک وٹنگ میں جو فنکشن ہوا ہے ہم اس کے سپانسر ہیں اس کے ساتھ ساتھ پی ڈیو بلو ای سلو اور جوالا فانڈیشن اس کو سپانسر کر رہے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو چائرٹی آج اکٹھی ہویا ہے یہ میرے حیالہ اوہر ہندر ففٹی سے ٹو ہندر تک جائے گی یہ ہندر پرسنٹ غازہ میں جانے جائے کیونکہ یہ لوگ غازہ کے لیے کر رہے ہیں آج کال میں نے دیکھا ہے کہ چائرٹی کی بہت ساری دکانیں کھلی ہیں اور یہ بہت سارے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ انڈر پرسنٹ ڈونیشن نہیں جا رہی کیونکہ یہ ان بچوں کا جو ان شہیدوں کا ان جو بچے جن کے والدین شہید ہیں جن کی پورے پورے خاندان شہید ہو گئے ہیں یہ ان کا مال ہے جو کھائے گا اس نے اللہ کو جواب دینا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ جتنی بھی چائرٹی جو بھی کر رہے ہیں وہ انڈر پرسنٹ جو آنا غازہ میں جائے گا چائرٹی ڈینر کے شرکہ کا مزید کہنا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہر مسلمان کو فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے دل کھول کر مدد کرنی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ وہ ہر پریٹ فارم پر فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرتے رہیں گے ساتھی ریپورٹر ساجد عزیز کے ساتھ مصررت اقبال دنیا نیوز لاؤ